خالق کائنات کی اس زمین بھر اس کی مخلوق اپنے رب کی رحمتوں اور نعمتوں کا فائدہ اٹھاتی ہے مگر کبھی یہ آفات ناگہانی کی صورت میں اور کبھی زندگی کی دور میں پیشے رہ جانے یا حالات کا شکار ہو کر مدد کی مستیق بھی ٹھہرتی ہے خداوند کریم کے پیدا کردہ وسائل اور رزق پر ہر انسان کا حق ہے چاہے وہ کسی مذہب کا ہو کوئی زبان بولتا ہو گورا ہو یا کالا یہ سب مخلوق ہیں اسی ایک وحدہولہ شریک کی یوکے اسلامیک مشن 1962 سے دنیا بھر کے مستحق اور محتاج انسانوں کی درد کی دبا کر رہا ہے وہ کہ جو تعلیم سے محروم ہیں جنہیں علاج کی سہولت حاصل نہیں اور وہ کہ جو پینے کے پانی اور دو وقت کی روٹی بھی حاصل نہیں کر پاتے یا پھر وہ کہ جو آفات ناگہانی کے نتیجے میں اپنا سب کچھ گما چکے ہیں کھلے آسمان تلے یہ عارضی خیمہ بستیوں میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ سنامی سے متاثرہ علاقے ہوں یہ آزاد جمعہ و کشمیر اور پاکستان کے شمالی علاقجات جہاں اکتوبر دوہزار پانچ میں قیامت خیز زلزلے نے سب کچھ ملیہ میٹ کر دیا ہر جگہ ہر لمحے مشکل کی ہر گھڑی میں یوکے اسلامیک مشن نے آفت زدہ انسانوں کی آبادکاری علاج اور تعلیم کے لیے بہت سے منصوبوں کو تکمیل تک پہنچایا آغوش ایک ایسا ہی بے مثال پروجیکٹ ہے جہاں الخدمت فاؤنڈیشن یوکے اسلامیک مشن کے تعاون سے زلزلے کے دوران یتیم اور بے آسرہ ہو جانے والے معصوم بچوں کو میاری تعلیم و تربیت فراہم کر رہا ہے معروف برطانوی نومسلم خاتون جنرلیسٹ مریم ایون ریڈلے نے اٹھک میں واقعے اس ادارے کا دورہ کرنے کے بعد اپنے تاثرات کا اظہار کچھ یوں کیا موسیقی موسیقی Well that was the Umar building where more than 150 orphans are being catered for this arose out of the horrors of the earthquake in Kashmir in Pakistan and I know that UKIM members and supporters raised a staggering 850,000 pounds at the time to build this orphanage to build about 100 homes in Balacot to supply ambulances to hospitals an amazing shopping list and an accolade to your generosity but please keep the money going these places don't run on fresh air and you saw those faces of those little boys victims of this horrendous earthquake and it just shows out of the the rubble and the ashes of this tragedy there is some hope and it's thanks to people like you who give to orphanages like this I've had a look round and the facilities here are wonderful the staff are very keen and enthusiastic Because the Islamic Christian Foundation has been direct from these two local corporations and they have met all these businesses and they have found themselves in the presence of humanity because the Islamic Christian has given the amount of $8,000 pounds یہ رقم انہوں نے یہاں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کو بھیجی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے اس رقم میں سے چوراسی لاکھ روپے دیئے ہیں اس سے بسرعت کی خدمت فاؤنڈیشن کو اور اس کے علاوہ ساڑھ سترہ لاکھ روپے دیئے ہیں الخدمت بیل فیر سوسائٹی کو الخدمت بیل فیر سوسائٹی نے اس رقم سے جو خدمات انجام دی ہیں ہوئے ہیں کہ انہوں نے اجتماعی شادیاں کی بڑھگرام کے اندر خصوب و سرعت کا اگرہ ہے وہاں پر اس پر تقریباً پارہ ناکھ پچاس ہزار روپے دیئے ہیں خوشحال اور خدا کی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارنے والے شاید سوچ بھی نہیں سکتے کہ کئیسویں صدی میں آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں بچے خوش سنبھالتے ہی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے سڑکوں بازاروں کھیتوں اور کھلیانوں میں محنت و مشکت پر مجبور رہی تعلیم ان کے لیے محض ایک سپنا ہے ایسے ہی بچوں کے لیے یوکے اسلامی کمیشن نے دنیا بھر میں تعلیمی ادارے قائم کی کہیں براہ راست تو کہیں مقامی فلاحی اداروں کے تعاون سے تاکہ دنیا کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں کیونکہ اچھے مستقبل پر حق تو سب کا ہے ریگستانوں اور پہاڑوں میں بسنے والی خلق خدا کے لیے جو پانی کے حصول کے لیے میلوں کا سفر کرتی ہے پہلے خیر کے تعاون سے سینکنوں کوئے کھدوائے تاکہ ان کی سوکھی زبانوں اور زمینوں کی آبیاری ہو خدا کی اس نعمت پر حق تو سب کا ہے معمولی بیماریوں کے باعث ہر سال لاکھوں بچے عورتیں بوڑھے اور جوان محض علاج اور دوائی نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں یوکے اسلامی کمیشن نے اہل خیر اور مقامی فلاحی تنظیموں کی مدد سے دباخانے، اسپطال اور موبائل کلینکس کا انتظام کیا جہاں ان کا علاج اور زخموں پر مرم رکھا جاتا ہے ارزاد فاؤنڈیشن نے یوکے اسلامی کمیشن کے تعاون سے سولہ ہزار شیلٹر ہومز بنائے اٹھ کوئی کے متاثرین کیلئے اسی عقام سے تین ہیلپ کلینک کھولے گئے صحابی کے اندر اور وہ نیر گیا صحت، علاج اور زندگی پر عق تو سب کا ہے یورپ میں عالی تعلیم اور روزگار کے حصول کے لیے دنیا بھر سے آنے والے طلبہ و طالبات جوان مربوڑے اپنی زمین اپنی تہذیب اور اپنی روایات سے دور ہوتے ہیں یوکے اسلامی کمیشن انہیں فراہم کرتا ہے یورپین اسلامی سینٹر جہاں تعلیم ہے جہاں تہذیب ہے جہاں بچوں اور بڑوں کی ذہنی جسمانی اور روحانی تربیت کا انتظام ہے اور یہ سب کچھ ہے سب کے لیے کھا مسلم ہوں یا غیر مسلم عورت ہو یا مرد جوان ہو یا بورا اپنی تہذیب اپنی روایات اور مذہب و مسلک کی مطابق سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر خواب حقیقت بنتے ہیں کیونکہ ان خوابوں پر حق تو سب کا ہے یوکے اسلامی کمیشن کو بنایئے اپنا مشن اپنے مال سے اپنی صلاحیتوں سے یوکے اسلامی کمیشن کے ساتھ تعاون کیجئے آپ خلق خدا کا ہاتھ تھامیں تو خدا آپ کا ہاتھ تھام لے گا دنیا اور آخرت میں آپ کے درجات بلند کرے گا یوکے اسلامی کمیشن عق تو سب کا ہے موسیقی موسیقی موسیقی